اس کے اندر پی بھی سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کو جوز بنانا ہے تو یہ آپ نے کھولا یہ کھولنے کے بعد اس کے اندر آپ کوئی بھی فوڈ ڈالنے بنانا ڈالنے سٹروبیڈ ڈالنے چیکو ڈالنے دودھ ڈالنے کے بعد اس کو بند کریں بند کرنے کے بعد یہ بند ہو گیا ٹھیک ہے اس کو دبائیں ڈبل کلک کریں یہ چلنا شروع ہو گیا یہ ہمارا پاس چولہ آگیا بہت ہی زوز قسم کا چول آپ کو پتا کہ آج کل گیس بہت زیادہ جا رہی ہے تو کھانا گرم کرنے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے یہ دیکھیں اور آج کل بہت زیادہ استعمال بھی ہو رہی ہے کیونکہ ہم لوگ جب گھر پہنچتے ہیں اور آپ کو کام کاش سے ساڑھے آٹھ نو دس بجے پہنچتے ہیں گیس چری جاتی ہے ٹھیک ہے کھانا تو پکا بہت ہوتا ہے لیکن بھنڈا ہو جاتا ہے اس کھانے کو گرم کرنے کے لیے بہت اچھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ آگے سے بال جو اڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ بال آتے نہیں ہیں تو ان بالوں کا آنے کے حوالے سے بہت اچھا ہے آپ اس کو ایک مرتبہ سر پر بلیڈ لگائیں بلیڈ لگانے کے بعد یہ چلا لے تھوڑا زور سے تھوڑا سا خون نکلے گا آپ کو بلیڈنگ ہوگی لیکن یہ ایک مرتبہ ہوگی اس کو اب چلا لے چلانے کے بعد یہ آئل لے لے آپ ہم سے یہ دیکھ لے یہ آج کل بہت زبرز قسم کی میٹل کے ہکس چل رہے ہیں ہمارے پاس بہت زبرز قسم کی یہ کھوٹی کلاتی ہے جو کہ ہنگر کلاتا ہے یہ بعض وقت لگتا تھا ہم نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں کے پیچھے جو دروازہ دروازے کے پیچھے ہم لوگ لگا تھے کیلوں کی مدد سے ٹھیک ہے اب آپ کو کیلے وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے دروازے کا جو دروازہ ہوتا ہے اس پر لٹکا دے لٹکانے کے بعد آپ کو بھی جیسے لٹکا سکتے ہیں اس کے لئے یہ دیکھ لیں یہ آج کل بہت زبرز قسم کی میٹل کے ہکس چل رہے ہیں ہمارے پاس بہت زبرز قسم کی یہ کھوٹی کلاتی ہے جو کہ ہنگر کلاتا ہے یہ بعض وقت لگتا تھا ہم نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں کے پیچھے دروازہ دروازے کے پیچھے ہم لوگ لگا تھے کیلوں کی مدد سے ٹھیک ہے جب آپ کو کلے وقت لگانے کے ضرورت بھی ہے دروازے کا جو دروازہ ہوتا ہے اس میں لٹکا دے لٹکانے کے بعد آپ کوئی بھی جیسے لٹکا سکتے ہیں میرے گھر کے اندر بھی لگے ہوئے بہت زبردست کام دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دروازے کے علاوہ اگر آپ کے علماری کے اندر بھی اسپیس کم ہے نا تب بھی آپ لگا سکتے ہیں علماری کے دروازے میں لٹکا دے اور اگر وہاں پر کپڑے رکھنے کے ہنگر لٹکانے کے جگہ نہیں تو آپ یہاں ہنگر لٹکا دے اور لیڈیز کے اسٹرولر وغیرہ بھی لٹکانے چاہے لٹکا سکتے ہیں برکے لٹکا دے کوئی بھی جیسے لٹکا دے ٹھیک ہے یہ کھوٹی آپ کو ملے گا ہمارے پاس صرف دو سو پجاس رو بے گی دو سو پجاس رو بے گی رو پیس کی ملے گی آپ کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں تھوڑی بہتر کالیٹی چاہتے ہیں تو یہ ملے گی تین سو رو بے گی تین سو رو بے گی اس میں بہت ساری کالیٹی ہمارے پاس موجود ہیں انشاءاللہ آپ آئیں گے یہاں پر آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنا کو ملے گی یہ دیکھیں یہ میجرمنٹ اسپون ہے بہتی زباز قسم کا میجرمنٹ اسپون ہے اس کے اندر بہت سارے اسپون ہیں یہ آپ کچن میں جو بیکنگ وغیرہ کام کرتے ہیں اس کے اندر کام آتے ہیں کہ یہ اتنا ڈالنا ہے یہ اتنا ڈالنا ہے اس حساب سے صرف ایک سو بی فر بے گا ایک سو بی فر بے گا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ چھوٹی سی ہمارے پاس بہت زباز قسم کی باسکت آگئی اس میں ملٹی پر پر یوز کر سکتے ہیں کچن میں یوز کر لیں اپنے آفیس پر جہاں چاہیں آپ یوز کر لیں بعض اوقات میں تو اس کو اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ بعض اوقات جب ہم گھر پہ جاتے ہیں ہم اپنے جیب وغیرہ کھالی کرتے ہیں کپڑے چینج کرنے کے لئے یہ باسکت رکھ لیں اس کے لئے پرس موبائل چابیاں وغیرہ اس میں رکھ لیں گے تو کیا ہوگا کہ آگے پیچھے نہیں ہوں گے ورنہ تو کیا ہوتا کہ کہیں پہ آپ نے رکھی چابیاں رکھی والٹ رکھا تو آگے پیچھے ہو جاتا پھیل جاتا ہے گم بھی ہو جاتا بات ہوگا تو آپ اس طریقے کی باسکت میں رکھیں گے تو آپ کو وہ چیزیں گم بھی نہیں ہوگی اور نید ہو کر رہ جائیں گی یہ باسکت آپ کو مل جائے گی صرف ایک سو پچاس روپے کی اس میں مختلف کلرز بھی آپ کو مل جائیں گے صرف ایک سو پچاس روپے کی اس کے علاوہ یہ دیکھنے فریس کے حوالے سے بہت زباز قسم کی باسکت آگے آپ نے دیکھا ہوگا ہے اکثر فریس کے اندر ہمارا اسپیس بہت کام ہو جاتا ہے آپ کی جو فریس کے اندر جو شیلف بنیو ہے شیلف میں آپ لگا دیں لگا دیں اور تھوڑی سے کھیتے اس کے اندر سامان نکھیں جیسا کہ یہ بنیوئے یہ دکھیں یہ اپنے شیلف پر یوں لگا دی ٹھیک ہے آپ کی فریس میں لگے تھوڑا کیچے اپنی ستیاں وگرہ اسکندر رکھیں اور واپس اس کے شیلف کے اندر دال دیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے فریس کے اسپیل بڑھ جائے گا یہ باسکر آپ کو مل جائے گے صرف ایک سو تیسی روپے کی وان تھرٹی وان تھرٹی روپے کی الگ الگ کلرز بھی آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت قسم کا وائی فائی ہولڈر آگیا آپ کے ہر گھر کے اندر آج کل تو وائی فائی کی دیوائیس موجود ہے ٹھیک ہے وہ دیوائیس ہیں اگر در 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 لٹک رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لے لیں یہ ہولڈر آگیا یعنی سمجھ لیں اور میادر آگیا اس کا یہ آپ اس کو دیوائیس میں چپتا دیں ٹھیک ہے اسٹیکر اس کے ساتھ دیئے ہوئے اس کے ساتھ اسٹیکر دیئے ہوئے اور آپ اپنی ڈیوائیس اس کے اندر ڈال دیں ایریلز بار نکال لیں اور ڈیوائیس ڈال دیں اور نیچے سے اس کی پن لگا دیں خوبصورتی کے خوبصورتی ہو جائے گی اور آپ کی ڈیوائیس بھی محفوظ ہو جائے گی اور یہ آپ کو مل جائے گی صرف دو سو روپے گی دو سو روپے دو ہنڈر ٹوپیس کا آپ کو مل جائے گا یہ ہولڈر آپ کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آگیا میری سپائسی باکس بہت ہی خوبصورت قسم کا ہے بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہمارے پاس چل رہا ہے یہ دیکھیں مسالے رکھنے کا حوالے سے بہت اچھا ہے یہ دیکھیں ہوتی خوبصورت بنا ہوا یہ دیکھیں اس کے اندر آپ نمک بھن لیں کالی مرچے بھن لیں جس طرح کی طرح بننا چاہے بن لیں اور یہ ٹوین بن لیں ٹوین بن کیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایک طرف تو سراغ بنے ہوئے ٹھیک ہے اور ایک طرف بڑا مو بنا ہوا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم نمک وغیرہ اور بھرتے ہیں اس طرح کی تو صرف سراغ ہوتے ہیں جب نمک اس سے نکالتے ہیں تو نمی کی وجہ سے جم جاتا ہے پھر یہ سراغ بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو سراغ بند ہو جائے تو آپ کو گبرانی کے ضرورت نہیں یہ پورا کھولنے کے ضرورت نہیں آپ یہاں سے نکال لیں ٹھیک ہے تو یہ ٹوین بن ہے اس کے اندر کلرز بھی آپ کو مل جائیں گے اور بہت خوبصورتی کی خوبصورتی ہے اور اس کو آپ اگر لٹکانا چاہیں تو کیلو کی مدد سے لٹکا لیں تو وہ آپ کی کچن کے اندر لٹک بھی جائیں گے ٹھیک ہے صرف ساڑھے تین سو رو بھی ساڑھے تین سو رو بھی میں آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا جاؤں گا بہت زبز قسم کی چیزیں درما رولر یہ درما رولر بہت کام میں آنے والی چیز ہے جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کے اکثر چہروں پر آپ نے دیکھو باریک باریک دانے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ان دانوں کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی بہت اچھا ہے یہ اس میں چھوٹے چھوٹے تھی باریک سی نیڈلز دیوی ہوتی بہت باریک باریک نیڈلز ہوتی یہ آپ چہرے پر چلائیں گے تو آپ کے جو دانے ہوں گے وہ پھٹ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ سیرم وقرہ لگا لیتی ہے تو چاہرہ تیرے سے دانے وقرہ سب کم ہو جاتے ختم ہو جاتے اور ایک اور چیز میں بھی استعمال ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ آگے سے بال جو ہے نا اڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ بال آتے نہیں ہیں تو ان بالوں کا آنے کے حوالے سے بہت اچھا ہے آپ اس کو ایک مرتبہ سر پر بلیڈ لگائیں بلیڈ لگانے کے بعد یہ چلا لے تھوڑا زور سے تھوڑا تھا خون نکلے گا آپ کو بلیڈنگ ہوگی لیکن یہ ایک مرتبہ ہوگی اس کو آپ چلا لے چلانے کے بعد یہ آئل لے لے آپ ہم سے یہ سیون ڈے آئل کلاتا ہے ٹھیک ہے یہ چلانے کے بعد اس پر آپ ساتھ سو طرح کر رہے ہیں سر اور یہ سیون ڈے آئل استعمال کرتے رہے ہیں مصدر پانچ چھے بوٹل استعمال کر لیں آپ کے بال آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ اور یہاں پر ایک کسٹمر آکے ہمیں ریویو بھی دے رہا تھا جس کو میں نے یہ آئل دیا تھا بال لانے کے لئے تو وہ دو تین انہوں نے بوٹل استعمال کی بولا ہے امران بھائے بال آنا شروع ہو گئے ابھی چند دنوں پہلے کی ہی بات ہے تو یہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہ آئل آپ کو مل جائے گا صرف ڈیڑھ سو روپے کا ٹھیک ہے ون ففٹی کا اور یہ درما رول بھی آپ کو مل جائے گا ون ففٹی کا ٹھیک ہے اگر دونوں سیٹ لینا چاہیں گے تو ڈیڈے روپیس کا بنے گا ٹھیک ہے اور یہ الگ الگ لیں گے تو ڈیڑھ سو روپے کا مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ استعمال کریں انشاءاللہ بہت اچھا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آگیا جوسر سکس بلیٹ جوسر یہ بھی آج کل آپ کو پتا ہے کہ بہت در استعمال ہوتا ہے گرمی آ چکی ہے اور لوگ جو بازار وغیرہ میں جاتے ہیں آفیس وغیرہ میں جاتے ہیں اور جو جوس وغیرہ پینے کے آدھی ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بہت اچھا ہے اس کے لئے بھی بہت اچھا ہے کیونکہ یہ پوٹیویل ہے اسی کے اندر آپ جوس بنا سکتے ہیں اور اسی کے اندر پی بھی سکتے ہیں مثال کے دور پر اگر آپ کو جوس بنانا ہے تو یہ آپ نے کھولا یہ کھولنے کے بعد اس کے اندر آپ کوئی بھی فوڈ ڈالنے بنانا ڈالنے سٹرابیڈ ڈالنے چیکو ڈالنے دودھ ڈالنے کے بعد آپ اس کو بند کریں بند کرنے کے بعد یہ بند ہو گیا ٹھیک ہے اس کو دبائیں ڈبل کلک کریں یہ چلنا شروع ہو گیا سکس بلیٹ کا جوسر ہے یہ تھوڑی دن میں اس کو شیک بنا دے گا شیک بنانے کے بعد اس کو آپ اوپر کا ڈکن کھولیں یہ دیکھیں اس کے اندر جالی لگی ہوئی ہے تاکہ اس کے اندر شیک کے اندر بعدوں کا جیسے ہوتا ہے کہ مطبع ویسٹ ایج وغیرہ جو ہوتی ہے وہ سارے کچھنے وغیرہ اس کے اندر ہی دے جائیں بڑا آرام سے آپ اس کے اندر پی لیں چاہے تو گراس کے اندر نکال لیں ٹھیک ہے تو یہ جوسر بھی ہمارے پاس آپ کو مل جائے گا صرف ساڑھے آٹھ سو روپے گا آٹھ سو پچاس روپے کا ملے گا ریچارج ہے جوسر ہے کسی بھی ایڈرائٹ ممائل سے آپ چارٹ کر سکتے ٹھیک ہے ساڑھے آٹھ سو روپے گا مل جائے گا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ بیبی کیپ آگئی آج کل آپ کو پتا کہ گرمی ہے تو بچے نانا دھونا بہت زیادہ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ کیپ لے لیں اکثر بچے نہ آتے نہیں ہیں کیونکہ اس کے سروں پر پانی جا رہا تو آنکھوں پر تو گھبراتے ہیں تو وہ گھبرائیں گے نہیں انشاءاللہ یہ لے لیں ان کے کان میں بھی پانی نہیں جائے گا یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ کان بھی دیئے ہوئے ہیں یہ جب یہ بن جائے گی تو یہ اس طریقے سے اس طریقے سے ہو جائے گی ٹھیک ہے بچے کے سر پر پینا دیں تو یہ آگے سے ہیڈ بھی ہو جائے گے کان بھی اس کے ڈک جائیں گے اور بچے کے سر کے حساس سے اس پہ بٹنز بھی دیئے ہوئے چھوٹا بڑا کرنا چاہیں تو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے دیکھیں یہ چھوٹا ہو گیا اگر آپ بڑا کرنا چاہیں بڑا بچہ ہے تو بڑے بچے کو بھی آپ پینا سکتے یہ ہیڈ ہو گئے صرف صور پہ کی صور پہ کی صور پہ کی کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے یہ دیکھیں اور آج کار بہت زیادہ استعمال بھی ہو رہی ہے کیونکہ ہم لوگ جب گھر پوچھتے ہیں آپ کو کام کچھیں ساڑھے آٹھ نو دس بجے پوچھتے تو گیس سری جاتی ہے ٹھیک ہے کھانا تو پکا بہت ہوتا ہے لیکن پھنڈا ہو جاتا ہے اس کھانے کو گرم کرنے کے لیے بہت اچھا ہے اس پہ آپ ڈائریکٹ الیکٹرسٹی میں لگائیں یہ روڈ گرم ہو جائے گی اور جس طریقے آپ گرم کرنا چاہے چولے کا جو ریگولیٹر ہوتا ہے کم زیادہ کرنا چاہے جس طریقے کرنا چاہے اس کو کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ساڑھے گیارہ سورتے کو ملے گا صرف ساڑھے گیارہ سورتے وہ آپ سے حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں چوٹے چوٹے سپائسی باکس بھی ہمارے پاس موجود ہے یہ دیکھیں چار مسالہ والا باکس بہت ہی زبز قسم کا اس میں آپ کا وقت بھی بچے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم کھانا پکا رہے تھے ہمیں پتا ہو کہ چار مسالے کمپلسری ہوتے ہر کھانے کے اندر تو وہ سارے مسالے اسکندر لے لیں صرف آپ ایک کھولیں اور فوراً مسالے ڈال دے رہے تو آپ کا وقت بھی بچے گا اور آپ کے چیز بھی ارگنید ہو کر رہے جائے گی صرف ایک سو اسی روپے ٹھیک ہے اسکندر الگ الگ کلرز بھی آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے اس کے ایک نیا موڈل آیا ہے یہ دیکھیں یہ نیا موڈل بھی ہمارے پاس مل جائے گا دو سو بجاس روپے کا اس کے اندر بھی آپ کو کلر مل جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا گھومائیں کامرے کو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس گرینڈر بھی موجود ہے مسالہ بنانے کے لئے ساڑھے گیارہ سو روپے کا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ کٹر ہمارے پاس آیا ہوا ہے ملٹی فنکشن کٹر ہے ساڑھے گیارہ سو روپے کا ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ برونو کٹر ہے برو کٹر ہے ویجیٹیبل کٹر ہے اس طرح کے بہت ساری ورائیٹی بہت ساری ورائیٹی ہمارے پاس موجود ہے تو لازمی ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں جب بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز کے اندر جو ہم نئی نئی چیزیں دکھا رہا ہوں گے اس کو نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے گا آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اور ہمارے آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر آن لائن ڈیلیوریز موجود ہیں جو بھائی باہر بیٹھے میں پرچیس کرنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے اتاری گیجٹس ڈاٹ پی کے وہاں جا کر آسانی سی خریداری کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ایک سکرین پر چلنا ہے زیرو تری زیرو ایک ٹوٹ ریپل ایٹ سیون ڈبل تری اس نمبر پر کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اس نمبر پر آپ ایڈرس وغیرہ پوچھنے کے حوالے سے پروڈیکٹ کے حوالے سے بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بھائی ہمارا ڈیلی بیسس پر اپ ڈیٹ چاہتے ہیں اپنا کام کرنے کے حوالے سے کیونکہ جو ہماری ساری پروڈیکٹ ہے نا اس وقت جو چل رہی ہے وہ ٹرینڈنگ پروڈیکٹ چل رہی ہے جو کے دراز پر بک رہی ہیں شوفی فائی پر بک رہی ہیں واتس اپ گروپ پر فیس بک پر بہت ساری جگہوں پر یہ چیزیں ٹرینڈنگ پر بک رہی ہیں نا تو جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں جو جوب کرتے ہیں اور ان کی جو جوب کے اندر پیسے پورے نہیں ہوتے کھرچہ پورا کر نہیں پاتے مہنگائی کی وجہ سے تو وہ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم اس کو ڈیلی بیسس پر اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے تو وہ ڈیلی بیسس کی جو اپ ڈیٹس ان کو ملتی رہے گی وہ اپنے پچاس سو ربطہ کے آگے سیل کرے اور ہم سے لے کر ان کو پہنچا دے گے تو انشاءاللہ ان کا کام بھی اچھا ہو جائے گا ہمارا ایڈرس یہ کراچی کے علاقہ بولٹن مارکیٹ کیلاتا ہے بولٹن مارکیٹ سے تھوڑا سا پہلے چشموں اور گھڑیوں کی ہول سیل مارکیٹ ہے وہاں پر دوبائی اسلامیک بینک بولٹن مارکیٹ برانچ ہے اس کے بالکل برابر میں فیروز پوروالا سینٹر اس کے سیکنڈ فلور پر ہمارا یہ شوروم موجود ہے عمران اتاری گیجٹ کے نام سے وہاں پر آ کر آپ کسی سے بھی پوچھ رہیں گے انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا اور لازمی اپنے پاس نمبر نوڈ کر لی جائے گا کیونکہ بعد وقت ہمارا یہ شوروم دھونڈنے میں ان کو پریشانی ہوتی کیونکہ یہ شوروم ہے اوپر مین نوڈ پر نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ مین نوڈ پر ہوتا تو آسانی سے مل جاتا آپ کو لیکن ہمارا شوروم ہے اوپر سیکنڈ فلور پر تو آپ کسی سے پوچھیں گے اگر کوئی نہ بتایا آپ کو تو اس نمبر پر کال کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایڈرس آگرہ سب بتا دی دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ